اسلام آباد ہائی کورٹ یاد رہے کہ اظہر مشوانی کے دونوں بھائی جون سے لاپتہ ہے دوران سمات جسٹس میاں گل حسن اور امزیب نے استفسار کیا کہ کیا کچھ معلوم ہوا ہے جس پر ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے بتایا کہ آج بھی ہائی لیول پر رابطہ ہوا ہے ہر لحاظ سے کوشش جاری درخواست گزار کے وکیل بابر اوان نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ پانچ قوانین بغاوت اور بغاوت پر اکسانے کو ڈیل کرتے ہیں کہیں نہیں بتایا گیا قومی مفاد کیا قومی مفاد کیا ہے تو میں کہوں گا بزلی کی قیمت کم کرو بلوچستان والا کہے گا مجھے گیس فراہم کرو اس کا قومی مفاد ہے مجھے تو ابھی بھی یقین ہے دونوں لاپتہ بھائی واپس آئیں گے اس دوران پنجاب پولیس لاہور کے ایس پی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بتایا کہ فیملی کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی گئی ریزولیوشن کم ہونے کی وجہ سے نادرہ یا فرانزک ایجنسی سے کچھ پتہ نہیں چل سکا جیو فینسنگ ڈس ہزار نمبر کی حاصل کی لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں آج تیس اگست تک کوئی بھی قابل عمل معلومات نہیں ملی سیف سٹی پراجیکٹ ہر اینگل سے کور نہیں کر پاتا اس وقت تک کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چلا سکی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ حکومت ہی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے کیسے اس ملک میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اور چیف اگزیکیٹیو کچھ نہیں کرتے اٹارنی جنرل نے کہا تھا وزیر آزم کو اس معاملے پر بریف کروں گا چیف اگزیکیٹیو کو ان معاملات کا پتہ ہے مگر پھر بھی لوگ جبری طور پر لا پتہ ہو جاتے ہیں